موسیقی خیبر پختون خواہ کا سرحدی ظلہ بننوں ان دنوں شمالی وزرستان سے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں متاثرین کی پناہگاہ بنا ہوا ہے آپریشن زربیز کے اعلان کے بعد شمالی وزرستان کی نو تحصیلوں کے لاکھوں مکینوں کو چند روز کے اندر اندر ان کا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا یہ مقررہ مدت بھی ناکافی تھی اور مقامی انتظامیاں بھی لوگوں کے انخلاق کے لیے خاطرخواہ انتظامات نہیں کر سکی نتیجہ تن لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہزاروں خاندان مختلف مصیبتوں اور سعوبتوں کا سامنا کرتے ہوئے شمالی وزرستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے جبکہ اب بھی ایسے کئی خاندان آپریشن زدہ علاقوں میں محصور ہیں جو ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی اور انتظامی نااہلیوں کے باعث وقت پر اپنا علاقہ نہیں چھوڑ پائے آپریشن سے متاثرہ علاقوں میں محصور ہو جانے والے خاندانوں کی مشکلات اپنی جگہ وہ خاندان جو علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ان پر کن کن پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں اور اس معاملے میں عرباب اختیار کس قدر نہ ہنجار ہیں یہ جاننے کے لیے سریعام کی ٹین نے بنو جانے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ ان لاکھوں لوگوں نے اپنے باقی پاکستانی بھائیوں کے لیے اپنا ہستہ بستہ گھر بار چھوڑ دیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے قبائل اور اپنے اپنے علاقے میں غیرت اور عزت کی علامت تھے لیکن وطن عزیز کے امن کی خاطر اب یہ لائنوں میں لگ کر راشن لینے اور پولس کے ڈنڈے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ لوگ جن کی روایات کی بنا پر خواتین گھر سے بہت کم نکلتی تھی اب وہی خواتین کئی کئی میل پیدل سفر کر کے قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں وہ بچے جو کچھ دن پہلے تک بہت بے فکری سے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھلے دالانوں اور وسیع میدانوں میں کھیلتے تھے اب کیمپوں میں اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ قوم کے باقی بچے دھماکوں اور قتل و غارتگری کے خوف سے آزاد ہو جائیں لیکن ان سب کی ان سب قربانیوں کے باوجود ہم بے حیثیت قوم انہیں وہ عزت اور احترام نہیں دے سکے جس کے یہ سب حق دار تھے عزت تو دور اشیاء ضرورت کے لیے بھی انہیں کئی کئی میل لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جو تین تین دن تک ان لائنوں میں لگے اور انہیں راشن کا ایک دانہ بھی میسر نہیں آیا اس کی کیا بجا ہے کہ آپ بھی کچھ ہی دیر میں جان جائیں گے اور یہ بھی کہ سریعام کی ٹیم نے اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا اور کیا سریعام کی ٹیم تقریباً پچاس فیصد متاثرین کا یہ اہم اور انتہائی بنیادی مسئلہ حل کروانے میں کامیاب رہی یا پھر نہیں ہم اس بات کا تجزیہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ آخر درجنوں اداروں اور اورگنیزیشنز کی موجودگی میں ایک ہفتے تک یہ مسئلہ جھوکا دو کیوں رہا اور اتنے سارے افسران، سیاست دانوں یا حکمرانوں کی موجودگی میں اس مسئلے کا حل ایک میڈیا ٹیم نے ہی کیوں کروایا کیا یہ ایک لمحے فکریہ نہیں؟ اگر لائنوں میں لگے متاثرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور فائرنگ کے بعد افواج پاکستان کے جوانوں نے ہی لائنیں سیدھی کروانی ہیں تو یہ سبل اداروں کی کارکردگی پر سوالیا نشان نہیں ان خامیوں، کوتاہیوں اور نا اہلیوں کو منظریعام پر لاکر ان کا حل نکالنا بھی سریعام کی ٹیم کے بنو جانے کا بنیادی مقصد تھا تاکہ انہیں دور کر کے متاثرین شمالی وزیرستان کے پاکستانی ہونے کے فخر کو دوبالا کیا جا سکے بجائے اس کے کہ ہم ان لاکھوں لوگوں کی اتنی تزلیل کریں کہ خدا نہ خاستہ ان میں سے ہزاروں دہشتگرد بن کر واپس لوٹیں اس عظم کے ساتھ کہ ہمیں ان لوگوں کو گلے لگانا ہے دھتکارنا نہیں اس خیال کے پیش نظر کہ ہمیں انہیں اور خود کو دہشتگردی سے نجات دلانی ہے انہیں دہشتگردی کے جہنم میں جھوکنا نہیں سریعام کی ٹیم بنو پہنچی بنو شہر کے بیچوں بیچ سٹیڈیم میں مرکزی فوڈ پوائنٹ قائم کیا گیا ہے یہاں پہنچنے پر سب سے پہلے کئی میر لمبی انسانی قطار پر نظر پڑی تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا ہر عمر ہر تبتے اور ہر سطح کے لوگ آگگگلتی گرمی میں انتہائی بیبسی اور لاچاری کی عالم میں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ نمبر آنے پر انہیں حکومت کی جانب سے اعلان کردہ بارہ ہزار روپے اور کھانے پینے کا سامان ملنا تھا سو سریعام کی ٹیم نے سب سے پہلے ان لائنوں سے لے کر پیسے اور راشن ملنے تک کے پورے سفر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر اس پورے پروسس میں کہیں بھی کوئی خامی موجود ہے یا لوگوں کو کسی طرح کی کسی دکت کا سامنا ہے تو اسے منظر عام پر لائے جا سکے ناظرین سریعام کی ٹیم نے بننو پہنچنے کے بعد جو پہلا منظر دیکھا وہ یہاں کی کئی کلومیٹر انسانی کتاریں تھیں اور یہ کتاریں شبالی وزرستان آپریشن کے ان متاثرین کی ہیں جو یہاں فوڈ پوائنٹ سے راشن اکھٹا کرنے کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس کتار کی طوالت دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ یہاں سے کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم پروگرام بورش ہو کے دیکھتے ہیں کیسے ہیں آپ خیز ہیں کہاں دیکھتے ہیں شبالی وزرستان میں بورش رہی محبت آپ کی فرش آپ لوگوں نے پاس وہ ہیں آپ کے پرچیان شرسیان وہ جو بنا کے دیئی تھی ریجسٹریشن کی ساری تو پھر کیا پرابلم پرابلم کہاں ہو رہا ہے نہیں ہے پرابلم نہیں ہے کچھ پرابلم نہیں ہے ابھی نہیں ہے لیکن صبح بہت پرابلم تھا بہت مام مارا ہے چلیں اللہ خیر صحب دوست انہیں محضر قبائلیہ کہ آج سے ایک تپڑ بھی کس نے نہیں ہوا رہا ادھر ہم ڈنڈوں پر کھا رہے ہیں ان کو ڈنڈوں پر مار رہے ہیں چلیں ہم کوشش کرتے ہیں یہ نکتہ جو اٹھائیں سیئر نکتہ جو پہنچائیں آنکے تک تینکیو سوریا اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے سبھی مراحل بخیر و خوبی سر انجام پا رہے تھے لیکن اس ساری مشکلات کے بعد جب حکومتی اعلان کردہ نقد رقم کی ادائیگی کا مرحلہ آتا تو ساری کی ساری محنت خارت ہو جاتی کیونکہ کم و بیش پچاس فیصد متاثرین کے پاس موجود ریجسٹریشن کی پرچیوں پر نادرہ کی ویریفکیشن کی مہر موجود نہیں تھی اور اس مہر کے بغیر رقم کی ادائیگی ناممکن تھی حالت یہ تھی کہ کچھ غریب تین تین دن لائنوں میں لگنے کے بعد جب اس حتمی مرحلے پر پہنچتے تھے تو انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کی پرچی پر نادرہ کی مہر نہیں سو آپ کو رقم ادائیگی نہیں کی جا سکتی یہ مہر لگوانے کے لیے ان لوگوں کو واپس سید گئی چیک پوسٹ پر جانے کا کہا جاتا جہاں سے یہ شمالی وزیرستان سے خیبر پختون خواہ کی حدود میں داقل ہوئے تھے اور وہاں موجود نادرہ کی سیٹلائٹ وین سے کچھ لوگوں نے تو ویریفکیشن کے بعد مطلوبہ مہر لگوالی تھی جبکہ باقی افراد اپنے خاندان اور اپنے سامان کو سنبھالنے کے چکر میں ایسا نہیں کروا سکے تھے اور تب انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس مہر کے نا لگنے سے انہیں آنے والے دنوں میں کن مشکلات کا سامنا ہوگا اب بنو آ کر ان میں سے کوئی بھی یہ مہر لگوانے کے لیے واپس سیدگئی چیک پوسٹ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ واپسی کے تمام راستوں پر اب کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا میران شہ سے آئے ہیں تو آپ کو مل گیا ہے رائشن وغیرہ نہیں کوئی چیز بھی نہیں نہیں تو آپ کھڑے گی انہوں میں پھر لائن میں نہیں وہاں میرے پرچے پر نادرہ کا سٹیم نہیں مہر نہیں لگی یہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے کہ وہاں سے آتے ہوئے نادرہ کا سٹیم بھی نہیں لگا زیادہ تر بہت لوگوں سے آئیسے ہوئے تو آپ کیا کریں گے کچھ اثر نہیں ہے کہ کیا کروں میں سیلے اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے بھائی آپ بتائیں کہاں سے آئے شمالی وزرستان سے شمالی وزرستان میں گاؤں ادھر خلت آیا ہونجی اچھا اور فیملی کہا ہے آپ کی اس وقت فیملی یار لکی مروت میں ہے یعنی اس کیمپ میں کوئی بھی نہیں رکھا آپ میں سے ہمارے سے کوئی بھی کیمپ نہیں ہے اچھا تو رشن ملا آپ کو رشن نہیں ملا دیکھ اتنا کتنا رشن ہے ایک جگہ ہے پانچ لوگوں کو اتنا رشن سے آسانی سے نہیں ملتا ہے اگر مرکز دو تین چار پانچ بنایا تو پھر ہو سکتا ہے یہ کم کہاں سے ہیں آپ وزیرستان سے کس تحصیل سے میرا لی تحصیل سے اچھا مجھے بتائیں کہ جو کیمپ بنایا ہے حکومت نے وہاں میں نے ابھی جتنے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کسی کی بھی فیملی اس کیمپ میں نہیں رہ رہی ہے اس کی کیا بجائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ پانکے وائے رہے ہیں نہ پانی ہیں اور نہ بجلی ہیں نہ ہمیں خوراک کوئی چیز ملتا ہے چیلے بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ مجھے اللہ حسان کرے آپ کے اور آپ کوشش کریں گے آواز پہنچائیں بھی آگے تک ابھی چٹھا دنیں یہاں آئی ہیں چٹھا دنیں ٹھیک ہے چھے دن ہو گئے ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا یہ دیکھو یہ سارے لوگ سارے پانچ لاکھ لوگ ہیں ایک لائن میں جا رہے ہیں ایک لائن میں یہ کب ختم ہوتا ہے اور ادھر جو کیمپ بنا ہیں ادھر انہوں دھرخت ہیں نام مطلعہ پانی ہیں ٹھینٹی اوپر چھوٹی چھوٹی لگائیں کہ روپ سے کوئی آدمی تو وہاں کچھ فیملی ہیں کیمپ کے اندر رہی ہیں نہیں کوئی نہیں جیسے کیوں کہ وہاں آپ کہاں رہ رہے ہیں ہم تو یہاں ایک پرائیوٹ گر ہے پانی نہیں اس میں بیجنی نہیں بس بس آرہ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ گرمی کا اندازہ لگانے کے لئے صرف یہ بتانے کے لئے مجھے کتنا پرسینہ آ رہا ہے صرف یہ گرمی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہیں اور اس گرمی میں یہ کئی کلومیٹر لمبی لائن میں لگے ہوئے لوگ صرف راشن لینے کے لئے بھی یہاں پر کھڑے ہیں اور جو ان کی ویسے مشکلات ہیں ان کے گھر کے حوالے سے ان کے سٹیک کے حوالے سے وہ اپنی جگہ ہیں تو ہم ایک اکر کے مشکلات کا جو ازالہ ہو رہا ہے اس طرف بھی جائیں گے اور مشکلات کا کیا حل ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تنظیم یہاں جتنے بھی آئی ڈی پیز ہیں جو متاثرین ہیں شمالی وزیرستان ہیں آپ نے باہر کی خطاریں دیکھیں وہاں سے یہ لوگ اس وارٹھو گیٹ کے اندر سے گزرتے ہوئے ایک مقام بر اکھٹے ہو رہے ہیں وہاں پولے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں اس پروسس سے ہی گزر کر رہے ہیں الٹی میٹلی اپنا راشن اور جو نقض رقم حکومت کی جانب سے ناؤنس کی گئی ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں